اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آل محمد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پاک پروردی دار دن و دنیا کی خوشی اتا فرمائے حال جان کو ہر مرض سے شفاہ اتا فرمائے جو دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ بادشاہ مسلمانوں کی مغفرت فرمائے تو بات ہم کریں گے جی کرونا وائرس کے مطلق سوشل ویڈیا پہ جتنے مالج ہیں ڈاکٹر ہیں جو بھی جس حساب سے بھی کوئی مالج ہے وہ اپنے اپنے علم کے حساب سے روشنی ڈال رہا ہے اس پہ علاج بتا رہا ہے کرونا وائرس کے لیکن یہ اتنا آسان کام نہیں ہے یہ پچیدہ اور انتہائی خطرناک وائرس ہے اس کا علاج انتہائی کوشش کے بعد ہی سو پرسنٹ آئے گا منظر عام پہ تو بات لمبی نہیں دوستو آج کی بات صرف اتنی ہے کہ عرباب اختیار وزیراعظم صاحب سے میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ اس کو شیئر کیجئے گا ساری بات کو سنیے گا اگر پسند آئے تو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ عرباب اختیار تک میری بات پہنچے اور میں سرکھ رو ہو جاؤں ہر زہر کا ایک تریاک ہوتا ہے تریاک کے بغیر زہر یا زہریلے امراض ٹھیک نہیں ہوتے مختلف لیبارٹریز اور تحقیق اور ریسرچ کے ادارے اس پہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں میں عرباب اختیار سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس جان لیوہ مرض سے بچنے کے لیے اس پورے ملک کی محشت کو بچانے کے لیے اگر وہ مو تو چھوٹا ہے بات بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں کہ اگر مجھ جیسے بندہ ناچیز کو تھوڑا موقع دیں تو میں اس پہ بھی سرچ کر کے اس کا تریاک ڈھونڈنے میں انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤں گا یہ میرا دل کہتا ہے میرا جذبہ کہتا ہے اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا آپ سوچیں گے کہ میں ایک حقیم ہوں بے شک سند یافتہ ہوں ڈگری ہولڈر ہوں تو میں کیسے اس پہ ریسرچ کروں گا تو میری ریکوئرمنٹس ہیں کچھ ارباب اختیار اگر سن رہے ہیں تو پلیس سن لیجئے غور فرمائیے کہ مجھے ایک ڈکٹر چاہیے لیبارٹری کے لیے صرف لیبارٹری کا جو ماہر ہو وہ مجھے چاہیے اور جہاں پر کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں علاج ان کا جو بھی مطلب ڈکٹرز کر رہے ہیں وہاں پہ یا کہیں پہ بھی جہاں ارباب اختیار مناسب سمجھیں وہاں پہ میری ڈیوڈی لگائیں میں اپنے چار پانچ ساتھی ساتھ لے کے جاؤں گا اگر وہ نہ بھی گئے تو میں خود جاؤں گا تو کروں گا کیا کہ اس کا وائرس کا ایک سیمپل لے کے یا دو چار سیمپل لے کے خوردبین میں ان کو رکھ کے وہ جو میرے ساتھ لیبارٹری والے صاحب ہوں گے وہاں پہ میرے پاس چھت ریاکھ ہیں طب جس کو اب ارباب اختیار نے اور ہم سب نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے بلکل ایک اٹکل ہے بلکل ایک علاماتی علاج ہے یا جو جو کچھ بھی اس کے مطلق ساری دنیا سمجھ دی ہے اس کو تھوڑا گوھر کریں انتہائی پچیدہ اور زہریلی امراض کا علاج طب میں مجود ہے تو کروں گا میں کیا جی انشاءاللہ اللہ کا کچھ موقع ملات ہو کہ سیمپل لے کے کرونا ویرس کا اس کے اوپر ہم اپنا ایک تریعاک ڈالیں گے اس کی سپریہ کریں گے وہ دیکھ لیں گے ایک گھنٹے بعد پھر اس کا ٹیسٹ کریں گے اس پہ دیکھیں گے اثرات کیا ہوئے ہیں اس سپریے کے اگر تو وہ مر گیا تو ہمیں اس کا تریعاک مل گیا ہم اس تریعاک کو ڈیگری دے دیں گے کہ اس سے یہ مر جائے گا اگر اس سے نہیں مرتا تو پھر دوسرا پھر تیسرا پھر چھتا چھے تریعاک ہمارے پاس ہیں اور دنیا کی پوری طب میں پوری ایلوپیتک ویوپیتک سب میں زہر ہیں صرف چھے اور جتنے وائرس ہیں ان کی قسمیں بیچھے ہیں جتنے جراسیم ہیں ان کی قسمیں بیچھے ہیں یہ میرا چیلنج ہے پوری دنیا یہ طب کو جو ہم نے استادوں سے پڑا ہوا ہے ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا ہوا ہے تجربات کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے اور ہم نے جو سیکھا ہے جس پہ ہم نے تجربہ کیا وہ یہی بات ہے کہ زہر چھے اس کے تریعاک بیچھے تو ہم یا تو مختلف جگہ پہ چھے تریعاک کا ایک ہی وقت میں تجربہ کریں گے اگر موقع ملہ تو اگر ایسا ممکن نہ ہوا تو پھر ہم ایک ایک کا کر کے اس پہ اپنا تریعاک ڈالتے جائیں گے اور اس کا مہینہ ہے کہ گھنٹے بعد کرتے جائیں گے اور یہ سارا عمل چوبیس گھنٹوں میں ہم حتمی نتیجے پہ پہنچ جائیں گے کہ ویرس کی موت کس تریعاک سے ہوئی ہے اور جس تریعاک سے ویرس کی موت ہو چکی ہوگی وہ تریعاک ہم پیشنٹ کو دیں گے اور جب اس کے بلڈ میں اس تریعاک کے اثرات جائیں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت ہی اچھے ریزلٹ آئیں گے تو محترم بزیراعظم صاحب محترم عرباب اکتیار صاحب پلیز موقع دیجئے یہ کام بہت مشکل ہے جو میں کرنا چاہ رہا ہوں ہر بندہ نہیں یہ کر سکتا ہر بندے کی یہ الحمدللہ میں ایسا تو نہیں کہہوں گا کہ صرف میں ہی کرنے والا ہوں بڑے بڑے جورت مند لوگ ہیں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس حد تک اپنے ذہن کو لے کے جا چکا ہوں کہ اگر اس تجربے میں میری موت بھی واقع ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں خوف آتا ہے مجھے بھی آتا ہے ہر بندے کی طرح کہ وہاں پہ میں پہنچوں گا تو وہاں پہ وہ ویرس مجھے بھی نہ لگ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس تریعاق کو ڈھونٹتے ہوئے میں مر بھی گیا تو اس سے اچھی موت کیا ہے تو میں یقین کے ساتھ سو فیصدی یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویرس کا تریعاق جو ہے وہ ہمارے تریعاقات میں سے ایک تریعاق ضرور کام کرے گا اور میرے ساتھ مومن جو ہوں گے ان سے مشورہ کروں گا جو ڈکٹر صاحبان اگر ہماری ڈیوٹی ڈکٹر صاحبان کے ساتھ مکس کر کے بھی لگا دیں تو اس سے بھی اچھی بات ہے اگر وہ مجھے ہمیں ایکسیپٹ کر جائیں کہ ہم باہمی مل کے اس کا تریعاق روڑیں تو شیر کیجئے گا پلیس زیادہ سے زیادہ تو امید کرتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملا تو اے یہ اس پوری دنیا میں پھر یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے تریعاق مہنگے نہیں ہیں بہت سستے تریعاق ہیں جو ہر بندے کی پہنچ میں ہوں گے تھوڑی سی کوشش سے پوری دنیا میں ہم وہ فری دے سکیں گے تو پلیس پلیس اللہ کی رضا کے لیے میرا دل صاف ہے میں صاف دل سے اللہ کو حاصل نظر جان کے اس کو گواہ رہ کے یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اندر میں اس وقت یہ پوزیشن ہے میرے دل میں کہ مجھے موقع ملے اور میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کروں تو ہماری جو ریکوئرمنٹ ہیں وہ عرباب اختیار پوری کریں یہ اتنا مشکل کام ان کے لیے تو ہے نہیں اس کو مزاق مت اڑائیں اس بات کا اور تھوڑا سا ساتھ دیں تو انشاءاللہ میں اس کا تریعاق ٹھونڈنے میں چوبیس گھنٹوں میں کامیاب ہو جاؤں گا تو پلیس اس کو جتنی جلدی ہو سکے شیئر کریں تاکہ عرباب اختیار تک بات پہنچے اور اس کا کوئی نہ کوئی حال نکلے بہت مربانی تینکیو اللہ آپ کو جزا دیں اللہ حافظ